اس فلم کی سٹارٹنگ میں ہم کو گولڈی کو دکھاتے ہیں جو کی نیوز دیکھتا ہے جس میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ریشٹرینٹ میں کریس نام کے ایک انسان کو مار دیا تھا اس کے بعد گولڈی کے سائیڈ سے دو ٹینیجر جاتے ہیں سائیکل پر جس سے اسے اپنے بچپن کی سٹوری یاد آگئی تھی اور وہ اپنے بچپن کی سٹوری سنانے لگتا ہے تو گولڈی بارے سال کا تھا اور وہ کیشٹل روک نام کے ایک ٹاؤن میں رہتا ہے فلم کی سٹارٹنگ میں وہ ایک ٹری ہاؤس پر جاتا ہے جس میں کی کریس چیمبر اور ٹیڈ تھے وہ دونوں اس کے فرینڈ تھے اور وہاں پر سموک کر رہی تھے اور گیم بھی کھیل رہی تھے تب ہی وہاں پر ورن بھی آ گیا تھا وہ بھی ان کا دوست تھا لیکن وہ کافی دور سے بھاگ کر آیا تھا ان کو کچھ بتانے کے لیے جس سے کہ وہ کافی زیادہ تھکا ہوا تھا اس کے بعد وہ اپنے فرینڈ سے کہتا ہے کیا تم ایک ڈیت باڈی دیکھنا چاہتے ہو تو جب ورن اپنے گھر پر اپنی دفنہ ہی ہوئی پیسے کو ڈونڈ رہا تھا وہ اپنے بھائی بلی اور اس کے فرینڈ چارلی کی باتوں کو سن لیتا ہے تو بلی چارلی کو ایک ڈیت باڈی کے بارے میں بتاتا ہے رے براور کی جو کی سہر سے باہر کہیں میسنگ تھی تو وہ دونوں پلس کو رپورٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے ابھی ایک کار کو چرائیا تھا اگر وہ پلس کو رپورٹ کریں گے تو پلس کو ان کی کار کے بارے میں بھی پتا چل جائے گا جس وجہ سے وہ دونوں اس بات کو کسی کو بھی نہیں بتانے والے تھے لیکن ورن نے ان دونوں کی باتوں کو سن لیا تھا اور وہ اس بات کو اپنے فرینڈ کو بتاتا ہے تو جہاں پر ان کو ڈیت باڈی ملتی وہاں کا ٹیلی کو راستہ بھی پتا تھا ان کو ٹرین کے ٹریک فولو کرنے تھے اور وہ اس جگہ پہنچ جاتے تو وہ سب ہی ہیرو بننا چاہتے تھے تاکہ وہ ڈیت باڈی کو ڈھون لیں اور وہ ٹی وی پر بھی آ جائیں گے یعنی کہ ٹی وی نیوز پر تو وہ سب ہی اس ڈیت باڈی کو ڈھوننے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد گولڈی اپنے گھر پر جاتا ہے اپنا کو سامن لینے کے لیے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے اس کے بڑے بھائی کی ڈیت ہوئی تھی اس کی موم کسی سے بھی بات نہیں کرتی ہے اور ان کے پیرنس کے بیچ بنتی بھی نہیں تھی تو گولڈی اپنے بھائی کے روم میں جاتا ہے اپنا کو سامن لینے کے لیے لیکن وہاں پر جیسی وہ اپنے بھائی کے فوٹو دیکھتا ہے وہ اپنے بھائی کے بارے میں سوچنے لگا تھا اور ہم کو پتا چلتا ہے کہ گولڈی کا بھائی گولڈی سے کافی زیادہ پیار کرتا تھا اور وہ اسے گفٹ میں ایک کیپ بھی دیتا ہے وہ اس کیپ کو لے کر اور اپنا سامن لے کر گھر سے آ گیا تھا اور وہ اب کرس سے ملتا ہے کرس اسے ایک سنسان جگہ پر لے کر جاتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کرس اپنے ڈیڈ کی گن کو چلا لیا تھا کیونکہ وہ اب ایک ایڈوینچر پر جانے والے تھے تو کرس گولڈی سے کہتا ہے کہ یہ گن لوڈ نہیں ہے اور اسی وجہ سے گولڈی اس گن کو چلاتا بھی ہے لیکن تو وہ لوڈ تھی اس میں سے گولی نکلتی ہے جس سے کہ وہ دونوں کافی ڈر گئے تھے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اب وہ دونوں راستے میں تھے تب ہی وہاں پر ایس اور آئی بول آ کر گولڈی کی کیپ کو لے لیتے ہیں اور اسے پریشان کرنے لگے تھے تو کرس ایس کو گالیا دیتا ہے اس کا مجاکوی بناتا ہے جس وجہ سے ایس کرس کو ایک سکرینٹ سے ڈرانے لگا تھا تو کرس ایس سے سوری بولتا ہے اور ایس نے کرس کو چھوڑ بھی دیا تھا تو وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ ٹیڈی اور ورن سے ملتے ہیں اب وہ ریلوے ٹریک پر تھے اور وہ اپنے ایڈوینچر پر نکلتے ہیں وہ کافی آگے تک چلے گئے تھے لیکن تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ان چاروں میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ کھانا نہیں لے کر آیا تھا تو وہ پیسے کلیٹ کرتے ہیں اور ان چاروں کے پاس دو ڈولر کے قریب پیسے تھے جو کہ ان کے لیے کافی تھے اس کے بعد اس ریلوے ٹریک پر ٹرین آنے لگی تھی تو ٹیڈی کے علاوہ وہ تینوں ٹریک سے اتر جاتے ہیں لیکن ٹیڈی ان ٹریک پر ہی کھڑا تھا ٹرین کی وجہ سے اس کی ڈیت ہوتی اس سے پہلے چہری اسے ریلوے ٹریک سے ہٹا دیتا ہے لیکن اس کی وجہ سے ٹیڈی اور کرس کے بیچ وہاں پر آرگیومنٹس بھی ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ دونوں دوست بن گئے تھے اس کے بعد ہم کو چارلی اور بلی کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنی کار میں تھے اور وہ وہاں پر میل باکس بیسپول گیم کھیلتے ہیں اس گیم میں وہ میل باکس کو توڑتے ہیں اور ان کے ساتھ ایس اور آئی بول بھی تھے اس کے بعد فلم میں ہم کو ان بچوں کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک جنگ کیارٹ پر جاتے ہیں پانی کے لیے تو انہوں نے فینس کو بھی پار کر لیا تھا وہاں پر گولڈی اور کرس ریس بھی لگاتے ہیں اس کے بعد وہ چاروں فرینڈ وہاں پر باتیں کرتے ہیں انہوں نے وہاں پر کافی ٹائم سپینٹ کیا تھا اس کے بعد وہ کوئن فلپ کرتے ہیں اور اس میں جو بھی ہارے گا وہ سٹور جا کر کھانا لے کر آئے گا لیکن اس گیم میں گولڈی ہار گیا تھا اس کے بعد وہ سٹور پر جاتا ہے وہاں کا آنر گولڈی سے اس کے بھائی کے بارے میں بات کرنے لگاتا جس کی وجہ سے گولڈی پھر سے اپنے بھائی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے وہاں سے وہ سامن لے کر واپس سے جنگ کیارٹ پر آتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے فرینٹ فینس کو پار کر کے وہاں سے جانے لگے تھے لیکن جنگ کیارٹ کا آنر میلو جس کے پاس ایک ڈاگ تھا وہ گولڈی کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اپنے ڈاگ کے ساتھ گولڈی کا پیچھا کرنے لگا تھا لیکن گولڈی اس جنگ کیارٹ کی فینس کو پار کر لیتا ہے جس سے کہ وہ بچ گیا تھا لیکن بعد میں میلو ان چاروں کو پہنچان لیتا ہے اور وہ ٹیڈی کا تو مجاک بھی اڑاتا وہ اس کے ڈاگ کو مینٹلی ال اور لونی بولتا ہے جس سے کہ ٹیڈی کو کافی غصہ آ گیا تھا اور وہ میلو کو ماننے والا تھا لیکن اس کے فرینڈ اسے روک لیتے ہیں اور وہ ٹیڈی کو وہاں سے لے گئی تھے لیکن ٹیڈی کو راستے میں کافی غصہ آ رہا تھا اب اس کے بعد ہم کو فلم میں بلی اور چارلی کو دکھاتے ہیں جو کہ ایس اور اس کے فرینڈ کے ساتھ تھے تو وہاں پر ایس اور اس کے فرینڈ کو ریڈیس سے ری بروور کی ڈیتھ بوڈی کی میسنگ کے بارے میں پتا چلتا ہے تو ان سبی کو بھی ری بروور کی ڈیتھ بوڈی کے بارے میں پتا چل گیا تھا اور وہ بھی اسے ڈھوننے کا فیصلہ کرتے ہیں اب ان بچوں کو دکھاتے ہیں جو کی اپنے راستے میں تھے راستے میں وہ گانک آتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں وہ کافی آگے تک چلے گئے تھے لیکن وہ ایک بریج پر پہنچ جاتے ہیں بہت یہاں پر ایک پرولم تھی اس بریج پر ریلوے ٹریک تھے اگر وہ بریج کے بیچ میں پہنچ جائیں گے اور تب ریل آ گئی تو وہ ادھر ادھر جانے کے بھی نہیں تھے یعنی کہ تب ان کی ٹرینڈ سے یا تو ڈیتھ ہو جائے گی یا پھر ان کو ندی میں کودنا پڑے گا جس سے کہ ان کے ہاتھ پہ ٹوٹ جائیں گے وہ سبھی کافی ڈرے ہوئے تھے لیکن ٹیڈی ڈرتا نہیں ہے اور وہ بریج کو پار کرنے لگا تھا اس کے پیچھے اس کے فرینڈ بھی جاتے ہیں تو انہوں نے کافی زیادہ بریج کو پار کر لیا تھا لیکن تب ہی گولڈی کو پتا چلتا ہے کہ ان کے پیچھے سے ٹرین آنے لگی تھی ٹیڈی اور کرس تو اس بریج کو پار کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کافی آگے تھے لیکن گولڈی ورن کی وجہ سے پار نہیں کر پاتا ہے تو ریل ان کو مارتی اس سے پہلے وہ بریج سے کود گئی تھے وہ ریل سے تو بچ جاتے ہیں بٹ ان کو چوٹ بھی لگ گئی تھی بٹ وہ آگے بڑھتے ہیں اب وہ جنگل کے بیچ و بیچ رکھتے ہیں رات گزاننے کے لیے وہاں پر وہ بانفائل لگاتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں تب ہی وہ گولڈی سے ایک سٹوری سنانے کے لیے کہتے ہیں اور گولڈی وہاں پر سٹوری بھی سناتا ہے وہ ان سبھی کو ڈیویڈ نام کے موٹے لڑکے کی سٹوری سناتا ہے ڈیویڈ کو اس کی فیملی اس کے سکول ٹیچر اور سبھی سٹوڈنٹ لارڈ ایس کے نام سے بلاتے تھے یعنی کہ سبھی اس کا مجاک اٹھاتے تھے جس سے کہ ڈیویڈ کو کافی برا لگتا ہے اور وہ ان سبھی سے بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ایک پائی ایٹنگ کانٹیسٹ کو جوئن کرتا ہے لیکن اس میں جانے سے پہلے وہ ایک وائن کی پوری بوٹل اور ایک انڈا کو کھاتا ہے کانٹیسٹ میں وہ کئی سارے پائی کھا گیا تھا وہ پانچ سے بھی زیادہ پائی کھا گیا تھا اور وہ سب سے آگے چل رہا تھا لیکن ایک دم سے اس کے پیٹ میں عجیب سی آواز ہونے لگتی ہے اور وہ اپنی سائیڈ والے پر اُلٹی کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کا سائیڈ والا اپنی سائیڈ والے کے اوپر اُلٹی کرتا ہے جس سے کہ وہاں پر بدبو بن گئی تھی اور سبھی ایک دوسرے پر اُلٹی کرنے لگتے ہیں وہاں پر کافی کریپی سین بنتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ڈیویڈ کا اپنا بدلہ بھی پورا ہو گیا تھا اور اہی پر گولڈی کی سٹوری بھی ختم ہو گئی تھی تو اس کے فرین کو گولڈی کی سٹوری کافی زیادہ پسند آئی تھی اس کے بعد ان کو کچھ اینیمرز کی آواز آتی ہے جس سے کہ وہ ڈڑنے لگے تھے تو ان کو سونے کا ٹائم ہو گیا تھا اور ان میں سے ایک ایک کر کے وہاں پر پیرا بھی دینے والے تھے سو سے پہلے ٹیڈی وہاں پر رکھوالی کرتا ہے اس کے بعد ورن لیکن ورن تو بیچارہ پہلے سے ہی کافی ڈڑا ہوا تھا اس کے بعد کرس لیکن تب ہی ٹیڈی کو ایک ڈرامنا سپنا آتا ہے جس سے کہ وہ اٹ گیا تھا اور وہ کرس کو دیکھتا ہے جو کہ کافی سیڈ تھا تو گولڈی اب کرس کے پاس جاتا ہے تو کرس نے ایک ٹائم پر سکول میں ملک منی کو چرایا تھا لیکن کرس گولڈی کو بتاتا ہے کہ اس نے ان پیسے کو ٹیچر کو واپس کر دیے تھے لیکن وہ ٹیچر دھوکے باز نکلی تھی اور اس نے ان پیسوں کو اپنے پاس رکھ لیے تھے اور سوپریئر کو وہ بتاتی نہیں ہے کہ کرس نے پیسے واپس کر دیا جس وجہ سے سکول سے کرس کو سسپینڈ کر دیا تھا اور اسی وجہ سے وہاں پر کرس رونے لگا تھا لیکن اب صبح ہو گئی تھے اور وہ سبھی آگے بڑھتے ہیں تو وہ بیچ میں سے سورٹ کٹ لینے والے تھے اور ان کو جنگل سے ہو کر جانا تھا لیکن اڑسے ورن کافی ڈرہ ہوا تھا بٹ وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا تو وہ بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ جاتا ہے وہ جنگلوں کے بیچ بیچ پہنچ گئے تھے لیکن ان کو ایک ندی کو پار کرنا تھا اس کے اندر جا کر وہ اس کے اندر جا کر ندی کو پار بھی کرتے ہیں لیکن جیسے وہ وہاں سے بھان نکلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پوری ندی لیچس سے بھری ہوئی تھی تو وہ اپنے پورے سری پر سے لیچس کو ہٹاتے ہیں لیکن تبھی گولڈی دیکھتا ہے کہ ایک لیچس اس کے اندر ویئر میں تھی وہ اس کو ہٹا تو دیتا ہے لیکن جیسی وہاں پر وہ بلڈ دیکھتا ہے وہ بھیوس ہو گیا تھا تھوڑی دیر بعد اسے ہو ساتھ آتا ہے اور اسی وجہ سے کرس اپنے فرینڈ سے واپس سلنے کے لیے بھی کہتا ہے لیکن اس کے لیے ٹیڈی مانتا نہیں ہے اور ان کے بیچ وہاں پر آرگیومنٹس ہونے لگے تھے بٹ تبھی گولڈی ان سبی سے چپ رہنے کے لیے کہتا ہے اور وہ واپس جانے کے لیے منع کرتا ہے کیونکہ وہ ریپ براؤور کی ڈیتھ بوڈی کو ڈھوننا چاہتا تھا تو وہ آگے جاتے ہیں اور وہ کافی آگے تک پہنچ گئے تھے اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ریپ براؤور کی ڈیتھ بوڈی بھی مل گئی تھی اسے دیکھ کر وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں بٹ گولڈی وہاں پر ایک دم سے سیڈ ہو گیا تھا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کے بھائی کی ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے تھے لیکن کرس اس کا بیشٹ فرین اسے سمجھاتا ہے لیکن اتنے ہی وہاں پر ایس اور اس کے باقی کے فرین آ گئے تھے ان کو دیکھ کر ٹیڈی اور ورن وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن کرس ابھی بھی وہی پر کھڑا تھا تو ایس کرس سے کہتا ہے کہ تم اس ڈیتھ بوڈی کو یہی چھوٹ دو اور یہاں سے چلے جاؤ ہم تم سے کسنے کہیں گے لیکن رے کی ڈیتھ بوڈی کا کریڈٹ ہمارے پاس جائے گا لیکن اس کے لئے کرس نے ایس سے منع کر دیا تھا اور وہ اس کا مجاک بھی اڑاتا ہے اسی بات پر ایس کرس کو سوچ بلیٹ سے ماننے والا تھا لیکن اتنی وہاں پر گولڈی کرس کے ڈیتھ کی گن کو لے کر آ گیا تھا اور وہ ایس کو ڈرانے کے لئے اوپر وارننگ سوٹ بھی چلاتا ہے اس سے ایس کافی ڈر گیا تھا اور وہ واپس چلے جاتا ہے لیکن جانے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میں اس کا بدلہ تم سے جرور لوں گا اب وہ چاروں ہاں پر تھے ان کو رے کی ڈیتھ بوڈی بھی مل گئی تھی لیکن اس کو واپس لے جانے کے لئے وہ منع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لئے سیف نہیں تھا تو وہ اس کا رپورٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں فون سے اس کے بعد وہ چاروں اپنے ٹاؤن واپس پہنچ گئی تھے اور وہ سوی ایک دوسرے سے الگ بھی ہو جاتے ہیں اب فلم میں ہم کو پریزن ٹائم کی سٹوری دکھاتے ہیں تو گورڈی اب کافی بڑا ہو گیا تھا اور وہ اب ایک رائٹر بھی تھا اس کی سادھی ہو گئی تھی اس کے بچے بھی تھے اور وہاں پر وہ اپنے فرینڈ کو لے کر سٹوری لکھ رہا تھا اس میں وہ ورن کے بارے میں بتاتا ہے جس کی اب سادھی ہو گئی تھی اس کے چار بچے تھے اور ٹیڈی نے آرمی جوئن کرنے کے لئے کافی بار کوسس کیا لیکن وہ ہر بار فیل ہو گیا اس کے بعد وہ چوری کرنے لگا تھا بات اگر کرسکی کریں تو اس نے کافی زیادہ سٹرگل کیا تھا اور وہ لوئر بھی بند گیا تھا لیکن ریش پرینٹ میں لڑائی کی وجہ سے اس کے گلے میں چاکو لگتا ہے جس سے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور فلم کی سٹارٹنگ میں ہم کو جو نیوز پیپر دکھایا تھا جس میں کرسکو فرنگ نام کے ایک انسان کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ کرس چیمبر ہی تھا جو کی گولڈی کا بیشٹ فرینڈ تھا اور گولڈی وہاں پر یہ بھی لکھتا ہے کہ وہ دس سال سے اپنے فرینڈ سے نہیں ملاتا تو گولڈی اپنی سٹوری ختم کرتا ہے ایک لائن سے جس میں وہ لکھتا ہے کہ میرے کبھی ایسے دوست نہیں رہے جیسے دوست میرے بارے سال کے عمر میں تھے اور یہی پر اس کی سٹوری ختم ہو گئی تھی اور اسی کے ساتھ یہ فلم بھی ختم ہو جاتی ہے